سنگت ملاب مکن سہی کی اور سے نمازکار کو نام ساتھیو ساتھیو پچھل چند سالوں سے بیہر میں ہم لوگ سنکلز کر رہے ہیں لڑائے لڑ رہے ہیں اور آج نساز آرکھن سنکلپ یادہ لے کے نکلے ہیں اور اس وار ہم لوگ سنکلپ لینے کے لئے نکلے ہیں جیسے کبھی ہمارے پروبہ باپ گادا نے سنکلپ لیا تھا کہ یہ دیس واجات کرائیں گے اور انگریر سے پھونے دو سو سال لڑائے لڑے تب جا کے دیس اجاد گیا اور ان کا ایک ہی سنکلپ تھا کہ دیس کو اجاد کرائیں گے اور ہمارے جو آنے والا پیری ہوگا وہ اجاد بھارت میں سر اٹھا کے جئے گا جس کے لئے لاکھوں نساز پچھرا دلو تھا بیٹا سہید ہوئے اور پھر دیس اجاد ہوا ساتھیو یہ دیس آسکا ہے یہ دیس آسکا ہے اس دیس پہ جتے بڑے لوگوں کا عدکار ہے اتا ہی عدکار اس سے کہیں گناہ چاہتا آپ کا دیس بازکار ہے ساتھیو لیکن دیس آسکا ہوا لیکن آج جن کے باپ دادا انگریرز کا گناہ بھی کرتا تھا جی ہو جو ہی کرتا تھا آج اس کا بیٹا آج بازہ بن کے بیٹا ہے جس کے پرماد سہید ہوا خون پسینہ بہا کے لڑائے لڑا آج اس کا جو پیڈی ہے وہ آج کہیں نہ کہیں سر جھٹا کے گناہی کی جنگیت کو پکڑ کر اس کے لیے ہمیں سنگھاس کرنا پڑے گا ہمیں لڑائی لڑنا پڑے گا اس سمسار میں اگر سر جھٹا کے جینا ہے نام سمان عدکار کے ساتھ جینا ہے تو دو کام کیجئے یہ کام اپنی ہر ضرورت کو کم کیجئے ایک روٹی کم کھائیے لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے قابل بنائیے جب تک آپ کا بچہ آپ کا سماج پڑھے گا لکھے گا نہیں تب تک آپ کا سماج آگے نہیں پڑھے گا دوسرا کہ اپنے عدکار کے لئے سنگھاس کریں جب تک آپ اپنے عدکار کے لئے سنگھاس نہیں کریں گے گا لڑائی بھی لڑیے گا تب تک آپ کا کلوان نہیں ہوگا ساتھی ہو پہلے اس بھارت دیش میں راجہ ہوا کرتا تھا 534 راجہ ہوا کرتا تھا اور راجہ کے خرمے بچہ جنگ لیتا تھا رانی کے کوک سے بچہ جو جنگ لیتا تھا وہ راجہ بنتا تھا لیکن بابا ساتھ بھی عمران بیکر نے ہمیں سمیزان دیا لوگ تندر دیا اور اس لوگ تندر میں انہوں نے ہمیں موٹ کا ادھکار دیا اور اس موٹ کا ادھکار میں یہ طاقت ہے کہ گھریب مچوارہ کا بیٹا بھی راجہ کا بک منتری اور دیش کا پرمان منتری بن سکتا ایسے اس سمیزان میں ہمیں چگہ ملا ہے ساتھی ہو لیکن آج آپ تیکھئے آج کیا ہوگا آج سچ سے زیادہ سنگھیں ہمارے پاس آسا ہم اس دیس کے مل نباس کے لیکن آج آج غریب ہے انگریج اب آئے اس دن بھارت میں تو پہلے جبین کا ٹکرا گریب بزدور کو خاص کر کے ان کو دیا جو پہنت کرنے والے تھے اور جو کسان تھے ان کو کمین کا ٹکرا دیا گیا ہمارے باب دادا کسانی کرتے تھے اور اس سمیے میں انگریج کو پیکس دیا کرتے تھے اور جبین کا مالک خاص کر کے ہندوستان میں گریب پچھنا دیباسی تلیت کا لوگ تھے لیکن انگریج جانے کے وقت کیا ہوا آج یہ جمین کہاں چلا دیا یہ جمین وہ سمجھدار لو جو انگریج کے اقلامی کرتا تھا انہوں نے اپنے اوپر لکھوا لیا کیونکہ ہمارا باب دادا پڑھا لکھا نہیں تھا وہ مرک تھا وہ کچھ نہیں جانتا تھا اس سے جہاں ہوا ایک بوٹل سراب دے دیا اور توڑا گاغل پر سائن کرا لیا اور سارے سمپتی انہوں نے کچھا کرنے کا کام کیا ساتھ دیا اس کے لئے چروری ہے اپنے آنے والا پیرے کو سمجھدار بنانا اور اس کے لئے چند تک پڑھائے لکھائیں نہیں کرے گا تب تک سماج نہیں آگے مرے گا اور اس کے لئے سمجھنس کرنا ہے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں آپ ہمیں اپنا نیتا ماندے آپ اپنا بھائی ماندے آپ ہمیں اپنا بیٹا ماندے آپ کو جہاں ہم بلاتے ہیں وہاں اگر سوچے سمجھے اپنے خرچہ سے اپنے سنسادن سے آپ وہاں کو پہنچتے ہیں آج میں یہاں تک پہنچا ہوں اس کے لئے میں نے بھی سنگھرس کیا ہے اسے نہیں پہنچا ہوں آج بھیالیس سال کا مر ہوا میرا اور بھیالیس سال میں چودیس سال سے میں سنگھرس کر رہا ہوں جب اٹھارہ سال کا مر تھا تب ہی سنگھرس کر رہا ہوں اپنے گاہوں گھر پڑیبار ماتا بہن سب کو چھوڑ کر ممبی جیسی جائے سہار میں جا کے محنت کیا مجھدوری کیا سنگھرس کے بہترات آج اس مقام تک پہنچے ہیں ہر ایک نساز کا بیٹا ہر بین بیلدہ مریہ ملاد بیٹا ہر ایک تلیت کا بیٹا مکہ سنی جیسے نیتا بن سکتا ہے مکہ سنی کے جگہ پہنچ سکتا ہے اور ہم سے بھی آگے پہنچ سکتا ہے سب چروری ہے صحیح طریقے سے مستاری سے سنگھرس کرنا آج میں لڑائے لڑ رہا ہوں نساز سماس کی حق ادھکار کے لئے لوگ بولتے ہیں کہ مکہ سنی جو پارٹی چلا رہے ہیں اب پارٹی کے ساتھ ساتھ سر نساز کی بات کرتے ہیں ارے بھئیہ آج پارٹی بنا ہے میں بمبئی سے تل بنانے کے لئے نہیں آئے تھا میں اپنے سماج کے حق ادھکار دلانے کے لئے آئے تھا اپنے سماج کے چہرہ پہ موسکان دلانے کے لئے آئے تھا اس کو توپن کے خوشی دینے دلانے کے لئے آئے تھا ایک پتتی بنا کی پارٹی بنا آج پارٹی میں نسی طور پر ہر جاتی ورد کے لوگ ہیں لیکن ہر جو پارٹی میں لاب لینے کے لئے ادھائیت بننے کے لئے منتر بننے کے لئے سانساز بننے کے لئے ہے لیکن آج بکھون پرسینہ نساز سماج کا بیپا سب بہارہ ہے سب اپنے بچے کو بھلیس کے لئے اور ان کو پتا ہے کہ میرا نیتا سن اف اللہ ہے اور اس کے لئے میں کام کر رہا ہوں